تصور کریں گے یہ دوہزہ تائیس ہے بیروکریٹک، فوجی، جیڈیشل اور ڈیموکریٹک ریفارمز کے بعد اُبھر کر سامنے آنے والا ایک مضبوط تیری ملک پاکستان جس کے آپ ایک باتماد شہری ہیں آپ کو مبارک ہو مگر کہ یہ سب ہوگا کیسے؟ اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں فوکس نیوز ڈاٹ کوم ڈاٹ پی کے اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ آمی سعید فوکس نیوز کی زوسری ریپورٹ میں آپ کو خوش آمدید جیسے کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ حال ہی میں پی ٹی آئی کے رہنما عمران خان ایک قاتلانہ حملے میں بالبا بچ گئے یہ قاتلانہ حملہ اس وقت کیا گیا جب عمران خان اپنی لانگ مارچ کے ساتھ وزیر آباد میں موجود تھے اس میں ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ عمران خان سمیت مطاعت ادلوک زخمی بھی ہوئے اس قدر خطرات کے باوجود عمران خان کے حوصلے بلند ہیں اور وہ آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لانگ مارچ کے آغاز سے پہلے اندرون خانہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیک چینل مذاکرات بھی جاری رہے جس میں ایک مطالبہ دھورایا گیا کہ فوری طور پر حکومت ختم کر کے انتخابات کرائے جائیں مگر تمام تر کنیکشنز کے باوجود کوئی راستہ نہ نکل سکا جس کے بعد آخر کار 28 اکتوبر کو لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا عمران خان جو اس طور کے مقبول تین گیڈر اُبھر کر سامنے آئے ہیں وہ پچھلی حکومتوں کی ناقص کارکردگی کے ساتھ ساتھ سیاسی حکومتوں کو توڑنے اور جوڑنے میں اسٹیبلشمنٹ کی غیر آئینی اور مداخلتوں سے پیدا ہونے والی مایوسی سے نجاہ دلانے کی پالیسی پر کامزن ہیں یہ کشیدہ صورتحال تمام اداروں کو اپنے اپنے دامن کو صاف کر کے پیش کرنے اور وضاحت کرنے پر مجبور کر رہی ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں پہلی مرتبہ فوجی جنرلوں نے عوامی سطح پر اپنی ماضی کی غیر آئینی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا ہے جو کہ خوش آئیتا ہے آخر میں یہ تمام محرکات عمران خان کی طرف سے پیدا کی جانے والی حلچل کا نتیجہ ہیں کہ تمام ادارے سیاستدان عدلیہ یا پاک فوج اپنے موقف کو عوام کے سامنے واضح کرنے کو ضروری سمجھ رہی ہیں اس طرح سے پہلی مرتبہ عوام کو ان کی حیثیت کا احساس بھی پیدا ہوا ہے ایک امریکن نیوز چینل کے نمائندے کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب نے کہا ہے کہ میں چھبیس سال پہلے جسے انصاف کی تحریکہ آغاز کیا تھا یہ لانگ مارچ اسی تحریکہ تسلچل ہے اداروں پر تنقید کے سوال پر عمران خان کا کہنا تھا کہ تنقید کی بغیر کوئی ادارہ ترقی نہیں کر سکتا اور میں چاہتا ہوں کہ ہر ادارہ ترقی کرے ان کا مزید کہنا تھا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ مزید نہ چل سکنے کی وجہ ہمارا کرپشن کے اوپر بنیادی اختلاف رائے ہیں میرا مارچ فری اینڈ فری الیکشنز کے لیے ہے اور انصاف کے حصول تک یہ جاری رہے گا عمران خان اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں قاتلان حملے میں زخمی ہونے کی وجہ سے یہ کاروان سات روز رکا رہا جس دوران خان صاحب کو ہسپٹلائز کیا گیا اب ان کی صحتیابی کے بعد لانگ مارچ کا دوبارہ سے آغاز ہو چکا ہے اسی دوران عمران خان پر حملے کا ایک اور سیکیورٹی لرڈ بھی چاری ہوا ہے اس خطرے کے پیش نظر عمران خان کے گھر کی کھڑکیوں کو بھی محفوظ بنانے کا فیسرہ کر لیا گیا ہے ذرائع کے مطابق عمران خان کے گھر میں بلٹ پروف شیشے لگانے کا کام شروع کر دیا گیا ہے اس دوران یہ دیکھا گیا ہے کہ لانگ مارچ ارادتاً سوس روی کا شکار ہے یہ سوس روی ایک حکمت عملی کے تحت تیار کی گئی ہے اس دوران حکومت، اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان پسپردہ رابطے اور ملاقاتے ہو رہی ہیں ماضی میں دیکھا گیا ہے کہ سیول نافرمانی کی تحریکیں ناکامی کا شکار ہوئیں اگر بیکٹ اور مذاکرات ناکام ہوئے تو عمران خان کو ناکامی کے وامل پر مزید گھور کرنے اور لچک دکھانے کی ضرورت ہوگی عمران خان نے جس طرح وزیر آباد میں لانگ مارچ پر فائرنگ کے واقعے میں وزیر آزم، وفاقی وزیر داخلہ اور حساس ادارے کے ایک عالی افسر کے ملابس کرنے کی کوشش کی ہے اس سے ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کے فاصلے مزید بڑھ گئے ہیں عمران خان کے بعض اقدمات نے بھی باہمی اقدمات کو بری طرح متاثر کیا ہے ان کے خلاف سپریم کورٹ میں توہین عدالت کا ایک کیس بھی زیر سمات ہے اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی پی ٹی آئی کی قیادت سے یہ کہا ہے کہ وہ اسلام آباد میں اجتماع کی اجازت کے سلسلے میں حکومت سے رجوع کریں حکومت عمران خان کو اسلام آباد میں داخلے پر فری ہم دینے پر تیار نہیں وہ انہی دالت کے سامنے بیان حلفی کے تحت اس بات کا پابند بمنانا چاہتی ہے کہ کمیچمنٹ کے مطابق جلسہ ختم کر کے پی ٹی آئی کے کھارپن پر امن ترک پر انتشر ہو جائیں اس لئے عمران خان نے ذلعی انتظامیہ کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو عبور کر کے اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کی تو قانون نافذ کرنے والے ادارے سخت کاروائی کریں گے حال ہی میں ایک برطانوی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے خان صاحب کا کہنا تھا کہ امریکی سازش کے بیانیے والی بات پرانی ہو گئی ہے اور ان کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ کر امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کریں گے تبصرہ نکاروں کا کہنا ہے کہ اب عمران خان کو ان کی غلطی کا احساس ہویا ہے ان کے زخمی ہونے کے بعد بھی انہیں صفادکاروں اور عالمی نرماؤں کی خیریت کے فون نہیں آئے اب جب کہ عمران خان اپنے امریکی موقف کو بدل رہے ہیں تو اس وقت انہیں سیاسی لحاظ سے محفوظ راستہ نہیں دیا جا رہا بلکہ ان کی امریکہ مخالف پیانیاں کو ہی ان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے تمام اشارے اور شواہد بتاتے ہیں کہ نومبر کا آخری ہفتہ موجودہ سیاس بہران کے لیے انتہائی اہم اور فیصل اکون ہونے کا امکان ہے اگر حالات جن کے طور رہے تو پاک فوج کی مداخلت کا امکان بڑھ سکتا ہے جو کہ آخر میں نہ صرف خان صاحب بلکہ پاکستان کے عوام اور جمہوریت دونوں کے لیے نقصان در ثابت ہوگا موسیقی